اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفظ میری ری اسٹیٹ برادری میمبران انویسٹر تمام محترام کو میری طرف سے السلام علیکم ویلکم میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک برینڈ کے نیچے سات آٹھ بڑے کامیاب اور بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ بنا کر ہینڈ اوور کیے پھر ہم نے دوسرے برینڈ فیسر ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے جس میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیسر ٹاؤن اناؤنس کیا ہمارے پاس ایک کنال زمین نہیں تھی بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا ہم نے ایف ٹین کے اوپر ایک قرائے کا آفس لیا بعد میں ہم نے وہ آفس کریدا وہاں ہم نے اپنے برینڈ کا آغاز کیا خان سلیم صاحب مارے دوست تھے ان کو لاہور میں بلایا ایک بڑی ملٹین ایکشنل کامپنی کے چیف ایکزیکٹف تھے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ میرے پاس سو سو کر ٹائیو نہیں تھا میں نے کہا یہ ایک میں نیا برینڈ بنانا چاہتا ہوں تو آپ اس میں اہلے بطولے ڈائریکٹر جائی کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنی بڑی اہم اور بڑی نوکری چھوڑ کر لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برینڈ کا افتتہ کیا تو ہم نے جب ایک تقریب کی ایک دفتر کا آغاز کیا تو ہمارے پاس کوئی زمین تھی ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر علام کیا کہ یہ میرا پروڈیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا ہے نہ ان کے پاس زمین ہے نہ لوگیشن ہے پرائیس نکال دیا ہے اور اس آدمی نے آ کر علام کر دیا ہے کہ یہ میرا پروڈیکٹ سولڈ ہو گیا ہے سب لوگ پریشان ہوئے میں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں انجائے کریں اور واپس جائیں ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے انہوں نے دیکھا ہے یہ کیسے سولڈ ہو گیا ہے اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں اگلے دن سب لوگ آئے ساڑھے نو بجے دفتر کا ڈائن تھا اچانک فیملی آنی شروع ہوئی بارہ بجے تک پورا پروڈیکٹ کے پی آرڈر میں رسیب کر کے ہم رسیدے کار کے بینکوں میں پیسہ جمع کر آ کے جا چکے تھے یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا فیسر ٹاؤن کا اللہ نے اگاد اس طرح کیا تھا تو ہم نے پڑا مشکل وقت دیکھا ایک پروڈیکٹ دوسرا چھوٹے سے چھوٹا پروڈیکٹ جب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ری اسٹیٹ کا مشکل کام ہے حالانکہ ہم دس بارہ چودہ پروڈیکٹ بنا کے عوام کو دے چکے تھے تو یہ آسان کام نہیں تھا سردار صاحب نے بالکل صحیح بات کی جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک میربان صاحب مارے دوست ہیں بڑا ان کے ساتھ میرا پرانت علق ہے انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے لیکن ادھر بڑے بڑے اونر ہیں وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے اب زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں ایسی لوکیشن دبارہ نہیں کبھی آپ کو ملنی تو آپ میرے ساتھ چلیں آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے وہ زمین دینے سے انکاری ہے میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودہ وہ کروں گا جو آٹھ سے دس ہزار کنال کا ہو کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں اس میں بڑی رکابتیں آتی ہیں زمین خریدنا قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹوگڑا کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے تو بعد میں مشکلات میں بڑا زافہ ہوتا ہے تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ چار پانچ بڑے بڑے انر ہیں ہم ڈے نمبر من چلے جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ گئے انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی سورت دمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ریٹ اتنا زیادہ مانتا ہے کہ وہ انسان باگ جاتا ہے جب ایک سال گواہ ہے میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں میں گیا وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا اس نے بہت لان میں ہم سے بیٹھیں کی اس نے اندر نہیں بٹھایا انہوں نے میرے پاس بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ کون آدمی آ رہا ہے میں نے اللہ پاک نے کرم کیا گڑی کے تین منٹ میں ہم نے پہلا چار ہزار کنال زمین اسے خریدی گڑی کے تین منٹ اگلا ساتھا میں نے دس ہزار کنال کا کیا وہ بھی ایک انٹے میں کیا اس سے اگلے دو دو چار چار ہزار کنال کے ساتھے ہم نے سکینٹل سے ایک ساتھ سے کیے مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں گھری دی یہ زمین ہم نے اپنے نام پر ٹرانسر کرائی اس کے قبضے لیے اس کو کمپیکٹ کیا آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹون جو ہم کہتے ہیں پنڈی سلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں یہ کوئی دو چار دس بھیس ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے ہیں یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی اس میں پانچ مرلے کا پلوٹ جس کو آپ پانچ مرلے کا کہتے ہیں ہم اس کو پانچ مرلے کا پلوٹ نہیں کہتے وہ بھئی ایک شہکار ہے ایک نگینہ ہے ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے زیادہ ہی دنگا کے ہوتے ہیں اس میں جو چھوٹا ہیرہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک ہی ڈائیمنٹ کی قیمت ہوتی ہے تو اس کی میں کوئی سٹی چالیس فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا ڈائی سو فٹ سے لے کر چار چار سو فٹ سے چھوٹی سے جیٹ ہوں گی تمام جو سرگسید ہیں جس میں سیول برک ہے سیور ہے ڈریننگ ہے گیس ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹیفکیشن ہے دنیا جہان کی ہارٹ لینڈسکیپنگ ہے سافٹ لینڈسکیپنگ ہے پانی کے چینل ہے ورڈ سپلائی ہے ہر چیز آپ کو انشاءالت سٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے اور یہ دیکھیں کون اطارہ بنا کے دیں گا جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پرفیشنل ٹیم بھی ہے اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دیکھ بھی چکی ہے آپ آج بھی دیکھیں ہمارا بی سیمنٹین چالیس ہزار سے زیادہ کا ہے ہمارا فیصل ہل چالیس ہزار کنال سے زیادہ کا ہے آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں ڈی اچ اے پاکستان کا ایک برینڈ ہے بڑا نام ہے بیلیا ٹون بھی بڑا نام ہے آج کے دن میں جہ دارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے میرا ای لیون کا آج بھی پانسو گز کا پلوٹ خالی پلوٹ بارہ کروڑ ارپین کا بیٹا ہے پاکستان میں کوئی ایک سکیم بنائے جس کا پلوٹ بارہ کروڑ کا بیٹا جہے فقر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عراضوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم نے اگر جہ چالیس پچاس ہزار کنال زمین ایک فارم بک کیے بغیر ایک روپیہ کسی سے لیے بغیر کوئی آدمی بتا دے دس طریق سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو کسی سے ایک روپیہ وصول کیا ہو اگر ہم چالیس پچاس ہزار کنال زمین سر ایک پروڈیٹ کی خرید چکے ہیں تو آپ بتائیں اس کو ڈویل کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے فیسر ٹاؤن برینڈ کا پلات سی ڈیے میں آپ دیکھیں سی ڈیے کی ہسٹری ساٹھ سال ہوگے سی ڈیے کو بنے ہوئے سی ڈیے کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلات فیسر ٹاؤن کا فیسر ٹاؤن اس کا مالک ہے آپ فیس بک دیکھیں سی ڈیے کی بلوی ایریے میں پلات نمبر بائیس ایف نائن پارک کے سامنے چودہ کنال کا پلات آپ نے سی ڈیے سے سب سے مہنگ کے ریٹ پہ لیا ہے سینٹورو سے بھی مہنگا لیا انہوں نے چھے ارب کا لیا ہم نے نو روبر پہتا لیا تھا اور لمسام پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کر دی اسی طرح فلیون کے سامنے بلوی ایریے میں آپ کا بائیس کنال کا پلات جو آپ کی کمپنی کے نام ہے فلی پیڈ ہے اکر پہ آپ اس کا نہیں رہتا یہ آگ کا اقدارہ فیصل جول آپ بنا رہے ہیں ڈائی اکر کے اوپر بن رہا ہے آپ اس کی پائلیں کر لیا ہے آپ اس کی راست کاریں ایک آپ نے فلیٹ ایک کبرشہ شاپنی آپ نے بیچی فیصل ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلات مجود ہے فیصل ریزیڈنشیا نبے فیصد ہمارے پاس مجود ہے فیصل ٹاؤن میں انوینٹری مجود ہے سی سکیر حالانکہ کہنے کو ایک وہ جی ٹی روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے پاس انوینٹری مجود ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لینڈ مارک برینڈ کا پروجیکٹ ہے جس کے لئے اس کی پلیننگ اس کی ڈیزائننگ اس کی ڈیویلمنٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے زمین اس نے خرید لیا ہے اب اس کو فلانا ہے آپ کتنا مرضی فلانے آپ چالی تچاس ہزار کنال کو آپ ساٹھ ہزار پے لے جائیں لاکھ پے لے جائیں دو لاکھ پے کنال لے جائیں کوئی آکھوں منا نہیں کرتا تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایڈیے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالی خواب ہوگا اس لیے ہم نے اس پلانٹ کے سائل جو ہیں وہ پانچ برلے سے دو کنا رکھے ہیں اور ہر بات میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا پلانٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلانٹ جو ہے بیج ہم چاہتے ہیں کہ بلانٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدے یا ان لوگوں تک پچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اور دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیویلمنٹ کرنے جا رہے ہیں کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کو بلانٹ بیچیں جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی وہ ہمارے پاس آئی اس وقت کچھ پیمنٹیں ڈھلے سی تو کچھ چھوٹا مٹا ان کا ایسکریشن کا ایشو چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون میرے پاس ایسکریشن کا ایشو لے کر آئی ہے تو اس نے میرے پی اے کو کہا میں نے صاحب کو ضروری ملنا میں نے کچھ شکریہ ادا کرنا ہے تو چیٹا آگی میں نے مل لیا اس خاتون نے مجھے آ کر کہا کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی آپ نے ہمارے اللہ کی مہربانی سے زندگی کہ ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو گئے میں نے کہا آپ کے کون سے ہم نے کون سے مسائل حل کی ہے اس نے کہا کہ آپ نے بارہ تیرہ لاکھ کا ہمیں پلات دیا تھا میں نے سات آٹھ لاکھ جمع کریا تھا باقی چار پانچ لاکھ کے میں کوئی رپاس پیسے نہیں تھے میں آپ کے بھائی کے پاس گئی اس نے میرے اوپر اسی ہزار پی کا فائن ڈال دیا تو میں بڑا گسے ہوئی لیکن میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے پکڑ کے وہ پیسے جمع کرا دی کہتی کہ وہ میرا پلات میں نے بہتر لاکھ رپے کا فروخت کیا ہے جو اس نے سات آٹھ لاکھ رپے کا لیا تھا چھ لاکھ تو اس نے پکڑ کے دیئے تھے سیونٹی وہ اس نے پھر پوری کلکولیشن مجھے بتائی کہ آپ کا جب اگلا پروجیکٹ آئے گا اتنے پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہیں اتنے میں نے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے رکھے ہیں اتنے پیسے میں نے اپنے گاہ کے لیے رکھے ہیں اس نے چار پانچ اور بطن چودہ کے پندرہ لاکھ ہی ہم نے نئی گاڑی بھی لے لیا ہے یہ دیکھیں اگر اس کی انویسمنٹ پارہ سے چودہ لاکھ ہوتی چودہ سے سولہ لاکھ ہوتی تو وہ کیا اپنا بنا سکتی تھی تو انشاءاللہ فیصل برینڈ کی چیزیں جس میں نے ای لیون کا آپ کو ذکر دیا کہ بارہ کروڑ کا پلارٹ ہے وہ ہم نے دو لاکھ ٹھاسیز دار پی کا دیا تھا کوئی عربوں کا کروڑوں کا نہیں دیا تھا ایف سیمنٹین آپ کے سامنے ہم نے یہ نبی ہزار پی میں ایک کنار کا پلارٹ دیا تھا تو یہ ہے اس کی ہسٹی کہ ہم نے جہاں بھی چیزیں دی ہیں وہ بہت سستی قیمت میں دی ہیں اس نے چھے کروڑوں کو محسوس ہو تو انشاءاللہ یہ ایک میگا سٹی ہم آپ کو بنا کے دہائیں گے اور ایک میمبر بھی اللہ کی میربانی سے اگر ہم نہ بنائیں تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے چوان ماہ کی زمین ہمارے پاس ہے فرنٹ ہمارے پاس ہے قبضہ ہمارے پاس ہے کمپیکٹ پیس ہمارے پاس ہے ہم نے چوان ماہ کا آپ کو اسی لیے ایزی پلان دیا ہے کہ اس میں اینڈ یوزر آئیں اس میں گھر بنانے والے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے کوئی چیز لینی ہے اس کے بعد وہ پانچ سال کے بعد پلان بیچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی سوززورتیں پوری کریں یا جو اوورسز باکستانی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے برینڈ کے ساتھ پیسہ لگے کہ جو محفوظ بھی ہو اور رات کو ہم سکون کی نہیں سو سکے آپ کو بتایا ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پلان دس سزار ہو ہم پچاس سزار بیچنے فارم پہ فارم بیچتے جائیں انیوینٹری پہ انیوینٹری لے کر راتیں جائیں ابھی تو ہم نے سات لانچے کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بروشر بنا کے اس کی قیمت بڑھائیں گے اور پھر ایک سائیڈ کے اوپر بہت بڑی تقریب کریں گے آپ کو یہ گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ ایسی خوبصورت لائٹیں ایسے لش گرین جو یہ نظر آرے ہیں یہ عشر شیر بنی ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کیم کا جو ہمارے ذہن میں اس کیم کا کنسپٹ ہے کیونکہ سب سے بڑی بات شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا وہ لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے وہ لینڈ ہے اور لینڈ بھی آپ کو اسلام آباد پنڈی کے دل میں ملے سینٹر میں ملے جس کے ہر طرف کنیکٹیوٹی ہے جو راو صاحب نے کہا ہے مواصلات کا نظام آج کل چیزوں کو بناتا ہے ادھر ائرپورٹ نہیں تھا سوسیٹیوں کی پوزیشن کیا تھی ایک ائرپورٹ نے ادھر چالیس سوسیٹیوں کو چلا دیا ہے اور جس سوسیٹی کے ساتھ دس ہائیوے گزر رہی ہیں تو اس کا شہکار آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب بہت زیادہ نہیں بہت بڑا ہوگا صرف ہمارا نہیں یہ لینڈ مارک بنے گا انشاءاللہ تعالی پنڈی اسلامباد کا بھی اور پاکستان کا بھی اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی کوالیٹی کنٹرول کے ساتھ ایسی چیزیں بنا کے دیں گے اور جس دن ہم اس کی ڈیویلمنٹ کا اغاز کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندودر چادہ ہوگا اور ہم کوئی ادھر ڈیویلمنٹ سٹارٹ کرے ہوں گے ایک دن میں آٹھ سے دک چیزوں کا ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دیں گے اس کی ڈیویلمنٹ کا سٹارٹ ہوگا آپ کو بتا ہے ہم کوئی بھی پروجیکٹ میں ڈیویلمنٹ کریں تو مسجد سے سٹارٹ کرتے ہیں مسجد ہوگی ڈیویلمنٹ ہوگی گیٹ ہوگا ہمارا آفس ہوگا ادھر کلپ پہلے دن ہوگا اس میں کمرشل ہوگا ہاسپیٹر ہوگا سکول کالج ہوں گے اور ہزاروں کی شکل میں بلے ہوں گے جو ہم خود بنائیں گے مقصد یہ ہے کہ پہلے دن جس دن کوئی میمبر آپ میں سے بیٹھا یا جن کو آپ لارٹ دلاتے اینڈ یوزر پہلے دن جب وہ گھر بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا تو اس نے سکیم سے باہر نہیں جانا پہلے دن اس کو ہاسپیٹر ملے گا پہلے دن ایک آدمی کو ہاسپیٹر ملے گا اس کو کلپ ملے گا اس کو مسجد ملے گی اس کو کمرشل ملے گا اس کو گراسری ملے گی اس کو ایڈوکیشن ملے گی ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دے گے تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برینڈ کریں یہ ایسی چیزیں ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوڈیوز گلتیاں ہوتی ہیں ہم نے وہ تمام گلتیاں جو سعاد خان کہتے ہیں مجھے بار بار کہتے تھے جی انوینٹری لے کر آئے انوینٹری میں نے کہا نہیں سعاد خان اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی نے کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڈ سے چھے آٹھ ماہ کی ریکار متقبے چالیس پچاس ازاد کنار رکبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی سان کام نہیں تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو راو صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں اس کے بعد تو اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں چال پانچ لاکھ رپیات تو اس سے اور میرے خیال میں کہ آپ قیمت بڑھانی چاہیے یا ہونی چاہیے تو آپ ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر ادبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے تو میری آپ دوستوں سے ترخواست ہے کہ آپ بھی کریں اور ایک دو باتیں میں اور کروں گا